جیسے آپ نے 35 سال کا اپنا راجنیتی کیریئر بتایا تو 35 سال کے راجنیتی کیریئر میں آپ نے اپنے بارٹ سنکھیا 21 کے لوگوں کے لیے جنتا کے لیے ابھی تک کیا کیا ہے جیسے آپ باتیق احمد کی بات کر رہے ہیں تو عتیق اوسرب کی پولس کشڑی میں ہتیا کر دی جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا اتر پردیس کی قانون برستہ پر سوال اٹھتے ہیں بارٹ سنکھیا 21 سے انیبی پرتیاسی پارٹی کے نردلیے چنانوی میدان میں اترے ہوئے ہیں تو جنتا آپ کے پرتیاسی کو ہی پارست کی اچھنے ایسی کیا بسیستہ ہے اور لوگوں سے کیا آگ ہے آپ سے آپ کی بارٹ سنکھیا 21 میں سب سے بڑی ایسی کون سے سمجھ سے آئے اگر جنتا آپ کے پرتیاسی کو پارست بناتی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا سمادان کرائیں گے نمشکار میں ہوں حرسیت مصرا آپ دیکھ رہے ہیں دا گلی مولا شو آج ہمارے سیاد موجود ہیں وار سنکھیا 21 سے بھارتی جنتا پارٹی کے پارست پرتیاسی پتی پاون کمار گپتا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے سو میں دھنیواز حرثیت مصرا جی گپتا جی سب سے پہلے تو آپ ہمارے درسکوں کو اپنا راجنیتی پرچے دیجئے میں پچھلے 35 سالوں سے بھارتی جنتا پارٹی کی لگاتار سیبہ کرتا آیا ہوں اور ماننی منتری جی کا الیکشن ہو خننا جی کا الیکشن ہو چاہے وہ سانسجی کا الیکشن ہو اور چاہے اس سے پہلے نگر پالی کا پرسکت جو بھی چنا ہوا ہوا اس نے میں نے پورے تنمند سے صوبے سے لے کے سام تک اور جب تک کی الیکشن چلتا ہے لگاتار ہی پارٹی کی سیبہ کرتا ہوں اور سب سے ایک ہی نمیدن کرتا ہوں کہ بھاجپا پرتیاسی کو کمل کے سامنے والا مہر لگائیں تب مہر تھی اب میر کا پرتیاسی ہونے کی وجہ سے یہ بھی مسین ہے اس لئے آپ سب سے ایک ہی نمیدن کروں گا کہ کمل کے سامنے والا بٹن دیوائیں اب بھاجپا کی میر پرتیاسی اور پارست کے سوی ساٹھوں کی پرتیاسی کو بھاری بہمت سے وجہ بنائیں گپتا جی آپ کی سکھا جکھا آپ نے کہاں تک پرابط کی ہے آپ مول نیوازی کہاں 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 میں میرا جنم تو اسی محلیم ہوا ہوں جہاں میں رہ رہا ہوں یہیں کمہ نیوازی ہوں جنم بھی میرا جنمیستان بھی میرا یہی ہے اور میں نے بی اے تک کی سچھا گاندی پھجام ڈگری کالے سے پرابط کی ہے اور بھاجپا کا پندرہ برسوں سے لگاتا اور بھو تاردھی اچھی بھی ہوں اسے یہ بتائیے آپ کی بارٹ سنکیہ 21 میں سب سے بڑی ایسی کون سی سمسیہ ہے اگر جنتہ آپ کے پرتیاسی کو پارست بناتی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا سمادان کرائیں گے ہمارے جو بارٹ کی سمسیہ ہے چاہے وہ بجلی سمسیہ ہو چاہے پانی سمسیہ ہو چاہے راسن کاٹ کی سمسیہ ہو چاہے سڑک کی سمسیہ ہو چاہے صفائی کی سمسیہ ہو ہم اپنے بارٹ کے لیے 24 گھنٹے سمجھ دیں گے اور بارٹ کے ہر آدمی کی ہر سمسیہ کا سمادان کریں گے اگر مجھ سے نہیں ہوگا سمادان تو مانی ہمارے منتری جی سورجکمار کھرنا جی ہیں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے جن سے میں نے پچھلی بار ٹکٹ مانگا تھا اس سے پچھلی بار بھی ٹکٹ مانگا تھا مانی منتری جی نے مجھ سے پچھلی بار بادہ کیا تھا کہ اس بار آپ بیٹھ جائیے میں نے نامنیسن کرایا تھا مانی منتری جی نے کہا اس بار آپ بیٹھ جائیے آپ بھاجپا کے ایک اچھے سمرتھک ہیں اور بھاجپا کی بھی جائدھارہ سے جوڑے ہوئے ہیں اس لیے آپ ایک بار ہمارے گرنے سے مان جائیے اگلی بار آپ کو موقع ملے گا تو مانی منتری جی نے اپنا بار بادہ پورا کیا بات سے ہماری مہیلہ پرتیاسی ہماری پتنی سریمتی پرتیچھا گپتہ کو ٹکٹ دیا ہے اور جو کہ میں مانی منتری جی کے سمجھ ایک بھاری بہومت سے جیت کے پہنچوں گا اور ایک بیجے سری ہمارے کے ساتھ ساتھ بھاجپا کی بیجے ہے پارٹی کی بیجے ہے اور میر پرتیاسی بھی ہماری اچھے مطلب جیت کی جائیں گی بتائیے اپنی پارٹی کی کن اپرابنیوں کو لے کر آپ جنتہ کے بیجے جائیں گے ہمارے مانی موڈی جی اور مانی یوگی جی جو آج گریموں کو راسن اور جو ان کی انسمدہ ہیں گریموں کو مکان اس طریقے دی جو بھی سمجھیاں ہیں وہ ہمارے کیندری پردنیدیو اور راج پردنیدو دونوں پوری کر رہا ہے کسی کو کسی پرکار کا کوئی تقلیم نہیں ہوگی چاہے ان کو بجلی پانی جو بھی سمجھ سے آئے یا اس کے علاوہ جن گریموں کو مکان نہیں ہے جن کو کسی کان اپنی مکان مل نہیں پائے آبدن پڑے ہوئے ہیں میرا پرسم پریاز یہ ہوگا کہ ان گریموں کو سب سے پہلے رہنے کے لئے جھوپڑی نصیب ہو میرا تو یہی پریاز ہوگا کہ ہم ہر طریقے سے سیوہ کنون جنتہ کی جنتہ آنے آگلے والے آنے والے پانچ سالوں میں دوبارہ مجھے جنتہ کہے کہ نہیں مجھے تو کیبل ایک ہی پرتیازی چاہیے وہاں پرتیچھا گپتہ کے پتی پابن گپتہ جی بیسواس کے ساتھ بادہ کرتے ہیں کہ یہ سیٹ بھاری بہمت سے جیت کی جائے گی کیونکہ مجھے جنتہ کا اپار پریم اس نے ہے ہر جات کا وہ کسی بھی جات کا ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کسی بھی دھرم کو کسی جات کو مجھے اپار پریم دے رہا ہے اور مجھے بیسواس ہے کہ ہم بھاری مجھے جیت کے جائیں گے اممانی منطری جی کو دکھائیں گے کہ میں جنتہ کے لئے کیا کر سکتا ہوں گتہ جی باہر سنکھا 21 سے انی بھی پرتیازی پارٹی کے نردلیے چنانوی میدان میں اترے ہوئے ہیں تو جنتہ آپ کے پرتیازی کو ہی پارست کی اچھنے ایسی کیا بسیستہ ہے اور لوگوں سے کیا آلاغ ہے آپ سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری ڈبل انجن کی سرکار اوپر چل لئی ہے جس میں گریبوں کو جھوپڑی سے نکل کے پکے آواز ملے ہیں اور گریبوں کو راسن ملے ہیں جو کی کرونا کال میں بھی ہم لوگوں نے بہت سیوہ کی ہے سب کی اور تب سے مانی موڈی جی اور یوگی جی نے دو دو بار راسن دیا ہے اس میں کوئی بھید بھاو نہیں کیا ہے کسی کے ساتھ کہ جب ابھی جو عتیق احمد اور ان کے بھائی مارے گئے تو ان پارٹیاں رو رہی ہیں سب پارٹیاں رو رہی ہیں ان کے لئے ہیں ایسا کیوں ہے کیونکہ وہ ان کو سنرچن دے رہی تھیں آگ تک چونکہ ہمارے موڈی یوگی جی ایسا کسی کو نہیں دیتے ہیں چاہے وہ پارٹی کو اس کے ساتھ بھی نیائے کرتے ہیں اگر پارٹی کا بیگت گلت ہے تو اس کو بھی پارٹی میں نہیں رہنے دیتے ہیں اس کو بھی پارٹی میں اسٹھان نہیں ہے اسی لئے ہمیں امید جیسے آپ باتیق احمد کی بات کر رہے ہیں تو عتیق آسرب کی پولیس کشڑی میں ہتھیا کر دی جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا اترپردیش کی کانون برشتہ پر سوال اٹھتے ہیں سر ایسا ہے کہ کبھی کبھی کچھ چوک ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے سیرس نے تو برابر اس پر دھیان دے رہا ہے کہ اسی کیا گلتی ہوئی ہے کہ مجھ سے یہ ایک گلتی ہوئی ہے اس کو بھی ہمارے یوگی جی مجھے دیکھ رہے ہیں اس کے لئے تو بس جو کچھ بھی ہے وہ کانون کے دائرے میں سارے کام ہو رہے ہیں مجھ سے آپ نے پیتیس سال کا اپنا راجنیتی کیریئر بتایا تو پیتیس سال کے راجنیتی کیریئر میں آپ نے اپنے بارٹ سنکھیا اکیس کے لوگوں کے لیے جنتا کے لیے ابھی تک کیا کیا ہے ہمیں جنتا کے لوگوں کے لیے مولے میں خمبے لگے بجلی کے آل لائیل فرس کلاتا رہی ہے لائیل کے کوئی شکاید ہوتی ہے تو میں بادہ کرتا ہوں چوئیس گھنٹے کے اندر اس خمبے کی لائیل ٹھیک کرا دیتے ہیں جب کسی پت پہ نہیں ہے ایک باٹ کا دھچھوم ہے اور نل کی پانی سمجھ سے ہو تو نل ٹھیک ہو جاتا ہے مولے میں سفائی کی بیوستہ ہو تو سفائی تو ترند کروا دیتے ہیں کسی کی گھر میں سادی ہے کوئی دکھت آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی تطور کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد کرونا کال جو ہوا تھا اس میں بھی ہماری پارٹی نے ہر طریقے سے سیئو کیا ہے اس لیے ہماری جنتہاں مجھ سے کھو سا ہے اب مجھے آسانی پول بیسواس ہے کہ جو ڈبل انجن کی سرکار چل رہی ہے اس میں ایک انجن او جولے گا اب ٹپل انجن کی سرکار چلے گی کین میں بھی چلے گی پردین چلے گی اب بھاجپا کا میر اور پارسط پرتیاسی بھاری مہمز جیت کے آئے گا آپ کی پتنی کی جو ہے کیا پڑھائی لکھائی ہے انہوں نے ابھی تک کہاں تک سکھا گرہل کی ہے یہ آگے انہوں نے ابھی سماج کے لیے کچھ قدم اٹھایا ہے کیا ایسا ہے کہ یہ تو ایک گھرلی ہیں اور میں نے ان کو بھاجپا کا سدست بنایا ہے اور چونکہ آگے جو چناؤ آئے گا مانی موڈی جی والا تو اس میں جب بڑھ چل کے مہلاؤں کے ساتھ حصہ لیں گے جب جہاں تک جیت کے پہنچیں گی تو ان کا کچھ منوبل بڑھے گا چونکہ ابھی تک جب مائک پر کوئی بولی نہیں ہے ہمیسا گھر میں ہے ایمے پاس ہیں ہم تو بی ای پاس ہیں ایمے پاس ہیں اس لیے ہم تو اسنا تک جی پڑھا اسنا تک ہیں تو جب ان کو موقع ملے گا تو جے پہنچ کچھ بارڈ کے لیے کریں گی آج جے گھر گر جا کے ورڈ مانگ رہی ہیں کچھ ان کا منوبل بڑھا ہے کل بھی گئی تھی آج بھی جا رہی ہیں تو اس لیے جب پڑھائی لکھائی میں کہیں تو کوئی کمی نہیں ہے سب کچھ صحیح چلے گا لیکن جب ابھی تک چونکہ جے راجین میں تھی نہیں بھائی ابھی تک جیے ہماری پتنی تھی اب پرتیاسی ہوئی ہیں جب جب پرتیاسی ہوں گی تو ان کو بھی اپنے حساب سے اپنے بارڈ کا کام کرانے کی چھمتا ہوگی ہمارے پاس آدمی بیقت نہیں آئے گا گھر پہ ان کے پاس آئے گا کیونکہ ہم تو ایک بیپاری ہیں بیپار کرتے ہیں اپنی دکان چلے جائیں گے آرام سے دن میں جو پرتیاسی آئے گا اس سے یہ بات کریں گی اور اس کے بات کا سمجھان کریں گی آپ اپنے بارڈ کے مدداتاؤں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے میں بارڈ نمبر 21 کے سبی مدداتاؤں سے اپیل کرتا ہوں ہاں جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آنے والی گیارہ تاریخ کو ہماری پتنی سریمتی پرتیچھا گپتہ کو کمل کے سامنے والا بٹن دبا کر بھاری بھومت سے بھیجے بھیجائیں دھنے بات